ہم نے ارس کیا تھا کہ مسائل دین پر عمل کرنے کی بارے جب آتی ہے تو میں اور آپ سب کے سب ذمہ دار ہیں رب العزت کے سامنے جواب دے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو اپنی عبادتوں کو ہم نے کیسے انجام دیا اور جب عبادتوں کو انجام دینے کی باری آتی ہے تو اصل مسئلہ جب بھی کسی عبادت کا ہے تو درحقیقت وہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان کا معاملہ ہے میرے اور میرے پروردگار کے درمیان کا حصہ ہے میں جواب دے بھی رب العزت کی بارگاہ میں ہوں کہ میں نے فجر کی نماز ایسے پڑھی تو کیوں اور ظہر کی نماز ویسے پڑھی تو کیوں اور اثر کی اور مغرب کی اور عشاء کی نمازیں ویسے پڑھی تو کیوں لیکن عقل بھی رہنمائی کرتی ہے اور دین بھی رہنمائی کرتا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ایک ایک عمل کی ذمہ داری خود لے لو خود ریسرچ کرو خود متعلیہ کرو خود علم حاصل کرو اور عبادتہ ہو جائے کہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے میں کسی دوسرے کا لکھا ہوا پریسکرپشن کیوں استعمال کروں میں کسی دوسرے کی بتائی ہوئی ایبلیٹ یا گولی کیوں استعمال کروں میں تو اپنی لکھی ہوئی گولی کہوں گا ختم that is called اجتہات یہ بہترین تو ہے لیکن آسان نہیں ہے اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تب بھی ایک اور طریقہ ہے اپنے عمال کی ذمہ داری لینے کا and that is called احتیاط اور اس پر بھی ہماری بات مکمل ہو گئی کہ یہاں پر بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے عمال کو ایسا بنا لو کہ تم مطمئن ہو جاؤ کہ جو تم کر رہے ہو وہ صحیح کر رہے ہو اور رب العزت کی بارگاہ ہمیں مکمل طور پر جواب دینے کے قابل ہو اب ایک تیسرا اور آخر طریقہ بھی ہے لیکن آزان گرامی میرا سوال یہ ہے اس تیسرے طریقے پر بات کرنے سے پہلے ایک مٹ کے لئے فرض کر لیں کہ پرورتگار عالم نے کسی تیسرے راستی کی اجازت نہ دی ہوتی اور کہا ہوتا کہ دین پر عمل کرنے کے تو دو ہی راستے ہیں یا تو یہ راستہ ہے کہ اجتہاد کرو خود مشتہد بنو خود اس لیول تک اپنے آپ کو پہنچاؤ اور یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ احتیاط کرو اور اپنی ساری زندگی جو ہے وہ تکلیف میں گزارو کوئی تیسرا راستہ کوئی تیسرا آپشن کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے تو مجھے ایماندارے سے بتائیے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہوتے میں اتنا کھل کر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ جو مجموع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر اسی نوے فیصد بلکہ شاید پچانوے فیصد سے زیادہ افراد وہ ہیں جو کسی نہ کسی مشتہدے آلی مقام کی تخلیط کے اندر ہیں لہٰذا بات کو سمجھنا آسان ہے لیکن یہ والی بات سمجھنا اور آسان ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں پرمیشن نہ ہوتی کسی تیسرے راستے پر جانے کی تو ہم کیا کر لیتے اگر دین نے کہا ہوتا کہ نہیں ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ صرف اجتہاد یا احتیاط کوئی اور راستہ نہیں ہے دوسرے الفاظ میں اگر فرض کر لیں مثال کے طور پر حکومت پاکستان یہ فیصلہ کر لیں اور یہ قانون بنا دے کہ کسی کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے ہر آدمی اپنا علاج خود کرے گا کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کا علاج کرے اور کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے اپنا علاج کروائے تو ذرا بتائیے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے تو تیسرا راستہ جس کی دین نے اجازت دی جس کو پیغمبر اکرن میں نافذ فرمایا جس کو احمد اتحری نے نافذ فرمایا آپ میں زندگیوں میں وہ طریقہ یہ تھا کہ کسی ذمہ دار فرد سے معلوم کر لیا جائے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے کسی ذمہ دار فرد سے معلوم کرنا در حقیقت وہ چیز ہے جسے آج کی زبان میں آج کی دنیا میں آج کی علمی اسطلاح میں ہم تقلید کرنا کہتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ تقلید کا آغاز کہاں سے ہوا جواب دیتا ہوں کہ تقلید کا آغاز اگر فقہ اسلامی یا دین اسلام کے حوالے سے پوچھتے ہو تو تقلید کا آغاز پیغمبر اکرم کی زندگی میں ہوا اور اگر انسانی حیات کے اندر پوچھتے ہو کہ تقلید کا آغاز کب ہوا تو جناب آدم کے آنے کے ساتھ ہی تقلید کا آغاز بھی ہو گیا جب جناب حابیل کو قابل نے قتل کر دیا تو اب قابل کو نہیں معلوم تھا میں کیا کروں اس جنازے کے ساتھ تقلید کا آغاز تو وہی سے ہو گیا تھا یہ اور بات ہے کہ اخل انسانی نے انسان کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ اگر تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا اور اس مرحلے پر ایک کووہ سمجھدار ہے تو اس کووے کی بھی مان لو تقلید کا آغاز تو اخل انسانی کے ساتھ ہو گیا تھا جناب آدم کے آغاز سے ہو گیا تھا سمجھدار ہے تو 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 سمجھدار ہے تو